فیکٹ فوکس کے معزز ناظرین السلام علیکم جنوبی ایشیو کے اطراف میں اس وقت ہر پل جو تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں اس کے اثرات کشمیر کی تحریک پہ مرتب نہ ہوں اس بات کو جھٹلانا اپنے وجود سے غافل رہنے کے مترادف ہیں افغانستان سے امریکی افواج کا انقلال چین کا لداخ میں گھسنا بھارت کے طالبان کے ساتھ ناکام رابطی طالبان کا ترکی کو کابل میں اپنی موجود کی کو محدود رکھنے کا مشورہ پاکستان کا اپنی سرحدوں پر بارڈ لگا کے مزید قصد بڑھانا اور روس کا اس سارے عمل میں خاموش کردار ادا کرنا خطے میں جاری نئی کشیرگی کا ایک واضح پیغام ہے اس سے نہ صرف ایک بار پھر افغانستان میں اخانہ جنگی شروع ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بلکہ اس سے جڑے تمام مالک میں اندرون خلقشار پیدا ہونے کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے یہ بات ہے کہ امریکی فوج کا عراب کے اندھیرے میں بگرام اڈے سے نکلنا یا طالبان کی طاقت کو تسلیم کرنا کشمیر کی تحریک آزادی میں ایک نئی رکنے کا زامن بن سکتا ہے جس کی کڑی 1978 میں ایران میں اسلام انقلاب اور نواسی میں سوویٹ یونین کی افغان مجاہدین کے ہاتھوں زبردشکست سے بھی ملتی ہیں اس وقت کشمیر کی تحریک آزادی نے کئی دہائیوں تک پورا من رہنے کے بعد مسلح شورش کا ارخ اختیار کیا تھا اس بات کے کوئی مستنت شواہد نہیں ملے ہیں کہ افغان مجاہدین یا طالبان کشمیر کی مسلح تحریک میں کبھی شریک رہے ہیں یا نہیں تاہم بھارت نے کئی بار اس کا الزام آیت کیا ہے لیکن اب اقول ایک ہندوستانی محقق اشریع بدین پڑوز کی اسلامی تحریکوں سے کشمیر ہمیشہ متاثر ہوتا رہے گا کیونکہ ہندوطو کے مقابل میں جاری اپنی سیکلر تحریکوں کا اسے کوئی سمر حاصل نہیں ہوا ہے بلکہ اب تو ہندوستانی مسلمان بھی ہندوطو کی زد میں آ کر طالبان کی جانب دیکھنے لگے ہیں طالبان کی جو نئی لہر افغانستان کی سیاسی افق پہ اہر رہی ہے یا انہیں اتحادی قوت دونے بزائن افغانستان پہ براجمان ہونے کا اشارہ دیا ہے حالات سنبھلنے کی صورت میں مستقبل میں کشمیر میں ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے طالبان امہ کی باستاری کے جس نصریے کے آپ یاری کرتے آئے ہیں وہاں یہ جدو جہد افغان سرحدو تک محدود نہیں رہ سکتی اگرچہ طالبان کی نئی لیڈرشپ کے بارے میں یہ سوچ گہری ہے کہ اس نے امریکہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اپنے ملک کے تعمیر نو پہ مرکوز کرے گی اور کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی طالبان کے ترجمان سحیل شاہین نے اس بات کو کئی بار دھورایا ہے کہ وہ کشمیر کی تحریک میں کبھی شامل نہیں ہوں گے اور نہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کی جانب سے سوشل میڈیا پہ پرانے خبریں چلائے جا رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک نہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا ہے ان سے منصوب یہ خبر بھی پھیلائی گئی ہے کہ طالبان نے عزم کیا ہے کہ وہ کابل کو فتح کرنے کے بعد کشمیریوں کو بھارت سے آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے بھارتی میڈیا نے ان غیر مستند خبروں کی خوب تشیر کی بلکہ ذرائی بلاق نے قطر میں طالبان کے رہنما ملہ ابا ستنگزئی پر نشانہ سادھا کہ انہوں نے بھارت کے اخلاف سخت بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اشرف قنی کی کاغذی سرکار کی حمایت کرنے سے اپنا نقصان کر رہا ہیں اس کی جواب میں کابل میں وزارت خارجہ نے پورنیک بیان جاری کرتے ہوئے بھارت کی افغانستان کی تعمیر نو میں اور قیام امن کی کوششوں میں اس کے کردار کو سراہا اس بیان کی چند روز بعد ہی بھارت نے اپنے سو سے زائد صفادت اہلکاروں کو دلی واپس بلایا اور ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق اشرف قنی کی حکومت کے لیے اشلا قابل روانہ کیا پاکستان کو طالبان کے قریب تصور کیا جاتا رہا ہے لیکن افغان امور کے ایک ماہر پیٹر مارکس کہتے ہیں کہ طالبان کی نئی قیادت پر پاکستان کا اتنا اثر سوک نہیں ہے جتنا ملہ محمد عمر کے دور پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے بیچ باتچیت میں اہم کردار ادا تو کیا مگر اس بار اپنا کوئی فارمولا تھوپنے میں ناکام ہوا ہے فاتح اور سردی علاقوں میں تحریک طالبان کے جنگجوں کے پاکستانی افواج پر حملوں کے بعد پاکستان کے دفاعی ادارے کافی موٹات ہیں پاکستان کی اس وقت ترجیح ہے کہ افغانستان کے اندرونی شورش اس کی سرحدوں تک نہ پھیلے ایسے موقع پر کشمیر کی تحریک میں طالبان کی مداقلت یا دلچسپی بے مانی ہیں ماضی کے مقابلے میں طالبان لیڈرشپ اب تک احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ خدشہ اپنی جگہ قائم ہیں کہ افغانستان کے اگر طالبان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور امریکہ سمید اس سے تمام ممالک ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں تو وہ نہ صرف کشمیر کے آزادی کا مطالبہ کریں گے جیسے چند مسلم ممالک کرتے آ رہے ہیں بلکہ وہ کشمیریوں کی دوبارہ مسلح تحریک شروع کرنے کے محرک بھی بن سکتے ہیں طالبان خود اس تحریک میں شامل ہوں گے یا نہیں اس کے ذمہ داری بھارت پہ ہوگی کہ وہ طالبان کے ساتھ کس طرح کا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کیا وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہندوٹ و پالسی برقرار رکھتا ہے یا موجود اپس منظر میں پاکستان کے ساتھ مفائمت کا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں شکریہ اللہ حافظ خواتین و حضرات لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ